مئر اور ریڈپیٹی مئر کراچی کے لیے پولنگ آج ہوگی پیپس پارٹی اور جماعت میں کانٹے کا مقابلہ ایک طرف جماعت اور پی ٹی آئی اتحاد اسی طرف پی پی گو نون لیک اور جے یو آئی فے کی سپورٹ حاصل اس وقت نمبر گیم بہت دلچسپ ہے تمام جماعتوں کے کل یونین کمیٹیوں کے چیئرمنز کی تعداد 246 ہے میئر کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے 184 نشستیں درکار ہیں اور سادہ اکثریت کسی بھی ایک جماعت کے پاس نہیں ہے اگر جماعت کے منتخب عرقین اور مقصوص نشستوں پر چنے گئے افراد حافظ نئیم کو ووٹ دیتے ہیں تو یہ تعداد 130 ہوگی پی ٹی آئی کے 63 ووٹ بھی شامل کیے گئے تو تعداد 133 بنتی ہے پیپس پارٹی کے پاس 104 منتخب اور مقصوص ملا کر 155 نشستیں ہیں مسلم لیگ نون کی چودہ اور جمعیت علمہ اسلام فے کی چار نشستیں ملا لی جائیں تو 173 نشستیں موجود لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی کہانی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جماعت کو پی ٹی آئی کے فاورڈ بلوک کا سامنا ہے کموں بیش تیس افراد جماعت کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ایسا ہوا تو حافظ نعیم کے ووٹوں کی تعداد 163 تک محدود ہو جائے گی اور پیپس پارٹی کے 173 پکے ووٹ موجود ہونے سے پیپس پارٹی کو 10 سیٹوں کی برطری مل جائے گی ادھے الیکشن کمیشنر سن اجاز انور چوہان کی مطابق پولیس کی بھاری نفری پولنگ اسٹیشن گندہ و باہر موجود رہے گی آرو اور ڈی آرو کو فس مجسٹریٹ کے اختیارات بھی مل گئے ہیں وزارت داخلہ نے کراچی میں میر اور ڈیپٹی میر کے الیکشن کے لیے رنجس کی تائیناتی کی بھی منظوری دی ہے بیپور جوہے طوفان کے خطرات کراچی کے ساحل تک پہنچ گئے سمندری طوفان اور شدید بارشوں میں نقصان سے بچنے کے لیے عوام یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں دفعہ 144 پر عمل کریں اور ہرگز ساحل کا رخ نہ کریں ساحل سمندر کے نشیبی علاقوں میں رہائش پذیر افراد فوری طور پر محفوظ جگہ پر منتقل ہو جائیں دورانے بارش اور آندھی میں غیر ضروری باہر نکلنے سے پرہیس کریں تمام ضروری عدویات پلاسٹک کے بیگ میں اپنے ساتھ رکھیں بجلی کے تار اور کھمبوں سے دور رہیں اور انہیں ہرگز ناچ ہوئیں یہ جان لیوا ہو سکتی ہیں گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کریں اور سلو ڈرائیونگ کریں گاڑیوں اور موٹر سائیکل کو بجلی کے کھمبوں کے نیچے پارک مت کریں درختوں سائن بورڈز اور پی ایم ٹی کے نیچے کھڑے نہ ہو جنریٹر یا پانی کی موٹر کو گیلا ہونے سے حد تل امکان بچائیں سندھ حکومت اور انڈی ایم کی جانب سے عوامی امداد کے لیے ہیلپ لائن نمبرز جاری کیے گئے ہیں عوام سے گزارش ہے کسی بھی امرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سکرین پر موجود ان نمبرز پر فوری رابطہ کریں آندھی اور طوفان سے بچنے کی دعا اے اللہ اسے رحمت بنا اور اسے عذاب نہ بنا اے اللہ اسے نفع والی ہوا بنا اور نقصان والی ہوا نہ بنا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے